حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ایک عظیم پیغمبر کی حیثیت سے ان کی زندگی کے کئی اہم واقعات پر مشتمل ہے جو ایمان، وفاداری اور اللہ کے ساتھ تعلق کی مثالیں فراہم کرتی ہے۔ یہاں ان کی کہانی کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے بچپن اور نوجوانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جہاں لوگ بتوں کی پوجہ کرتے تھے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اس باطل عبادت سے روکا اور توہید کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنے والد اور قوم کو سمجھایا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ بتوں کو توڑنے کا واقعہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے بتوں کو توڑ دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور انہیں آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالی نے انہیں اس آگ سے محفوظ رکھا اور وہ بغیر کسی نقصان کے باہر نکل آئے۔ قربانی کا امتحان ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم نے اس حکم پر عمل کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ تعالی نے انہیں اسماعیل کی قربانی کے بدلے ایک دنبہ عطا کیا۔ یہ واقعہ ہر سال عید قربانی عید الازحی کے موقع پر یاد کیا جاتا ہے۔ مکہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب او گیاہ علاقے میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں رہنے کی ہدایت کی اور بعد میں وہاں ایک عظیم شہر